گائے گوبر پتلا کر رہی ہے دودھ بھی کم ہو گیا ہے کیا کریں تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں ہے بہت اس طرح کے کمینٹس اور فلڈ میں اس طرح کے بہت اس طرح کے کیس آپ دیکھنے کو مل رہے ہیں جس میں گائے ہے جو بہت پتلا گوبر کرتی ہے اور جو میں یہ ٹریٹمنٹ بتا رہا ہوں گائے کے لیے بہت پتلا گوبر کر رہی ہے کھانا بھی کم کر دیتی ہے کئی پر کھانا کھاتی رہتی ہے لیکن ان میں دودھ کی ماترہ کم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے آج میں بتاؤں گا کہ آپ پیلا دو ترنت آپ اپنی گائے یا بہت پتلا گوبر کر رہی ہے وہ ترنت رکھ جائے گا ساتھ میں آپ اپنے جو پسوں ہیں ان میں دودھ کی ماترہ بڑھا لیں گے جو اس طرح کی موسم میں اب زیادہ تر پسوں میں دیکھنے کو مل رہے ہیں ویڈیو جوڑ لمبی ہوگی لیکن اسکیپ کر کے میں دیکھنا آپ پورا دیکھنا یہ چینل پر ابھی نئے آئے ہیں یا پہلی پر جوڑے ہیں تو پہلی پر چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن ہوں آپ کو پتائے گی چینل پر صحیح سٹیک اور سائنٹیفک میتھیج سے آپ کو جان کر دی جاتی ہے تاکہ آپ کے پسوں سے سمدھیت کسی بھی طرح کی آپ کی کوئی پسوں میں دیکھت نہ ہو دیکھو یہ دی پسوں ڈائریہ کر رہا ہے دھست کر رہا ہے پتلا گوبھر کر رہا ہے پاتچن سہی نہیں ہے تو اس استطیق میں کیا ہوتا ہے کہ جو دودھ دینے والے پسوں ہیں ان میں دودھ کی ماترہ ڈاؤن ہو ہی جاتی ہے یہ دی پسوں ڈائریہ پتلا گوبھر کرتے ہی پسوں میں دودھ ہے وہ اچانک کم ہو جاتا ہے تو اس کے لئے آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ اس طرح کی موسم میں کئی پر تو جو ہار چینج کیا جاتا ہے جس طرح سے اب نیا جو ہار ہے توڑی ہے وہ پسوں کو ڈالا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پسوں کا جو ڈائی جیسن ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے ڈائی جیسن اپسیٹ رہتا ہے تو اس کی وجہ سے سب سے زیادہ تردکت پسوں میں آپ دیکھنے کو مل رہی ہے جس کے کارن پسوں میں ڈائریہ ہو رہا ہے دھست ہو رہا ہے اور رک بھی نہیں رہا ہے اس میں کوئی زیادہ بھو زیادہ آپ کو فل ٹریٹمنٹ یا اس طرح کا ٹریٹمنٹ دینے کیا ہو سکتا نہیں ہے آپ گھر پر بھی آپ اس طرح کی دیکھتیں ہو جاتی ہیں ان کا سمادان آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ایک تو جو میں نے بتایا ہے کہ آپ اپنے پسوں کو جس پرکار سے جو نیا توری یا چینج ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یا ایدی آپ کو جو کئی دنوں سے ایدی جو چارہ ہے وہ پڑھاوا ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے پسوں میں اس طرح کی دیکھتیں دیکھنے کو ملتی ہیں رہی بات ایدی یہ بھی دیکھت نہیں ہے آپ اپنے پسوں کو جو اچھا ہار دیتے ہیں چارہ دے رہے ہیں پھر بھی ایدی آپ کے پسوں میں اس طرح کی دیکھتیں ہو رہی ہیں تو کئی بر کیا ہوتا ہے کہ پسوں میں ایدی آپ سمیہ پر ڈی ورمنگ یعنی پیٹ کے کیڑے مارنے کے دوائے نہیں دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی پسوں میں اس طرح کی دیکھتیں دیکھنے کو ملتی ہیں سرین میں مٹی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ڈائریا بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ میں پشوں کی جو لیور ہے وہ بھی کمجور ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک تو ڈی ورمیں جرور کروانی ہے یہ دی آپ کے پشوں میں اس طرح کی استطی ہے یا یہ دی آپ کے پشوں میں جو ڈائریا ہے پتلا گوبر ہے وہ رک نہیں رہا ہے تو اس میں پیٹ کے کیڑے ماننے کی دوا آپ کو جرور دینی چاہیے وہ تو آپ کو دینی دینی ہے ساتھ میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ دی آپ اپنے پشوں میں جس طرح سے یہ دی بہت زیادہ ڈائریا کر رہا ہے تو اس میں آپ اپنے پشوں کو جتنا ہو سکتا ہے ہرے چارے سے آپ بچائیں دو سے تین دن ہرا چارہ کم ڈالیں اس کے بجائے آپ اپنے پشوں کو سکہ چارہ دیں یہ دی آپ سکہ چارہ کھلائیں گے تو آپ کے پشوں میں جو ڈائریا ہے وہ رکنے کے چانس زیادہ بنے رہیں گے ہسی کے ساتھ ساتھ یہ دی آپ کے پشوں میں جس پرکار سے ڈائریا رکی نہیں رہا ہے آپ نے کئی طرح کی دواؤں کا استعمال کر لیا کئی اس طرح کی جو انٹیوائٹک دواؤں ہیں ان میں کا بھی استعمال کر لیا پھر بھی نہیں رک رہا ہے تو اس اس طرح میں آپ اپنے پشوں کو ایک تو لیورٹون دینا چاہیے کیونکہ کئی بر کیا ہوتا ہے کہ جو پشوں پالک ہے وہ الالک بدل بدل کر کے کئی اس طرح کی جو انٹیوائٹک دواؤں پشوں کو کھلا دیتا ہے تو وہ فائدے کی بجائے وہ بعد میں کیا کرنا لگ جاتی ہے نقصان کرنے لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے پشوں کی جو لیور ہے وہ کمجور ہونے لگ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ اپنے پشوں کو لیورٹون بھی دینا بہت زیادہ ضروری ہے یہ دی آپ کے پشوں میں ڈائریا لمبے سمیے سے روک نہیں رہا ہے یہ دی کم سمیے میں ہے تو آپ اسے گھر پر بھی کنٹول کر سکتے ہیں پشوں کو سکا چالہ دے کر کے دی ورمنگ کرا کر کے اور ساتھ میں پشوں کچھ اس طرح کی تھنڈی چیزیں آپ اپنے پشوں کو دیں گے تو آپ اپنے پشوں میں ڈائریا ہے وہ روک سکتے ہیں یا گھر پر جس پرکار سے ہم چائے اُبالتے ہیں چائے کا پانی بھی آپ اپنے پشوں کو پلا سکتے ہیں اسے بھی ہوتا ہے اسے کیا ہوتا ہے کہ جس پرکار سے آدھا سا ایک لیٹر پانی لے لیا تھوڑی چائے لے لیا آپ نے اس کے اندر ڈال لی اسے گرم کر لیا گرم کر کے آپ کو کھا لیا اور اس پانی کو تھنڈا ہونے کے بعد میں آپ اپنے پشوں کو پلا دیں اسے بھی پشوں میں کئی برہات ملتی ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ دی اس طرح کی موسم میں ہے ڈائریا تو آپ کو ایک ایرویدک پاوڈر اوپیو کرنا ہے وہ ایرویدک پاوڈر اوپیو کریں گے تو سب سے زیادہ بیسٹ ریجلٹ آپ کے پشوں میں دیکھنے کو ملے گا لیکن جس پرکار سے ایرویدک پاوڈر ہے نیبلون پاوڈر آپ یہ نیبلون پاوڈر لیں جو بڑے پشوں ہیں گاہ بیس ہیں ان میں آپ 100 گرام یہ نیبلون پاوڈر لے لیں یہ دی آپ پانی کے ساتھ گول کر کے دے رہے تو آپ کو اتنا اچھا ریجلٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا یہ دی آپ پانی کے ساتھ گول کر کے پشوں کو پلا رہے اس کو کیا کرنا ہے کہ یہ جو نیبلون پاؤڈر ہے اس کو آپ کو چاول کی مانڈی کے ساتھ یعنی جو چاول ہوتا ہے اس کا مانڈ ہوتا ہے یعنی جو پانی ہوتا ہے سپیز 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 سا یہ دیا جس پرکار سے پاؤ بھر آپ نے چاول لے لیے اس کے اندر آپ آدھا سا ہی اللیٹر پانی ڈال دیا اور اس کو بعد میں آپ گرم کرتے ہیں تو اس کی جو مانڈی نکلتی ہے چاول گھولنے کے پکنے کے بعد میں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ وہ چاول کی جو مانڈی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کو مکس کرنا ہے یہ پاورڈر بڑے پسو میں سو گرام آپ ایک ساتھ مکس کر سکتے ہیں چاول کی مانڈی کے ساتھ پھر آپ اپنے پسو کو پلا سکتے ہیں سب سے اچھا ریجل ملے گا پسو کو دن میں آپ کو دو بار یعنی آپ کو دن میں دو بار آپ اپنے پسو کو دیں سو گرام صبح ہے سو گرام سیاں لگاتا دو سے تین دن دیں گے تو کسی بھی طرح کا جو ڈائریا ہے اس طرح کی موسم میں ہوا ہے تو آپ اپنے پسو کو روک سکتے ہیں پانی کی بجا جو ہم نے بتایا ہے چاول کی مانڈی جو تھنڈی ہونے کے بعد آپ اس کا اپیو کریں کسی بھی طرح کا ڈائریا ہو گیا بیکٹریال وائرال یا ڈائجیسن سے سمدھید یا در کوئی دکت ہو گئی ہے تو اس کا آپ روک سکتے ہیں اتنا مہنگا خرچہ نہیں ہے سستہ پاورڈر ہے اب کیا ہوتا ہے گرمیوں میں یہ دی پسو ڈائریا کر رہا ہے تو اسی ستتی میں کیا ہوتا ہے کہ پسو میں بیا ایڈریسن کا شکار ہو سکتا ہے سرین میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے سب سے زیادہ تر دیکھتے ہیں پسو میں گرمیوں میں ڈائریا ہوتا ہے تو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے دودھ دینے والے پسو یا پرگنٹو اس میں آپ کو زیادہ لاپروائی نہیں بڑھتنی چاہیے ترونت آپ کو جس پرکار سے میں نے یہ پاورڈر بتایا یا جو طریقہ بتایا وہ آپ اپنے پسو کو دے ساتھ میں آپ اپنے پسو کو جس پرکار سے نمک پانی کا گھول ہے اس میں تھوڑی سکر مکس کر کے بھی آپ اپنے پسو کو پھلا سکتے ہیں جسے آپ کے پسو کو انرجی ملے اسی کے ساتھ آپ اپنے پسو میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ جس طرح سے ایک ORTLRG آتی ہے ORTLRG جو کیا آتی ہے گرمیوں میں آپ اپنے پسو کو اپنے پسو کو دور کر سکتے ہیں تو بھی آپ اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا ریجلٹ دیتی ہے یہ دیا ایڈریشن کا سکار ہے اسٹریس میں پسو آگیا ہے یہ دینے سے آپ اپنے پسو کو اسٹریس سے دور کر سکتے ہیں کسی طرح کا ڈائیریا ہوا ہے گرمیوں میں وہ بھی کنٹرول ہو سکتا ہے دودھ کی ماترہ بھی بڑھانے کا یہ کام کرتی ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ اس طرح کی انجائمز ہیں ویٹامینز ہیں دیکسٹروز ہیں جو اس کے اندر پریات ماترہ میں ملے ہوئے ہوتے ہیں جو کی پسو میں دیا ایڈریشن میں جانے سے روکتی ہے تو آپ یہ کیرس کی اور ٹی ایل آر جی کا اپیوگ آپ اپنے پسو میں جرور کروانا چاہیے یہ دیا آپ کے پسو میں چاہے گرمیوں میں ہو چاہے سردیوں میں ڈائیریا ہو ساتھ میں دیا اپیوگ کراتے ہیں تو سب سے اچھا ریجل ملے گا جو پریگنٹ پسو ہیں میں نے آج کی ویڈیو میں کوئی آپ کو کوئی اس طرح کی انٹیبائیٹک دوا نہیں بتائیے کوئی انٹیبائیٹک ٹیبلیٹ بولوس نہیں بتائیے آپ اسے بھی آپ اپنے پسو میں ڈائیریا روک سکتے ہیں ایڈیس سے رک جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے یہ دیا آپ نے یہ دیل لیا ہے پھر ہی بھی ڈائیریا نہیں رک رہا ہے تو آپ کو اپنی ویٹی نیرین سے صلاح لینا چاہیے وہاں پر آپ کو کونسا انجیکشن میں کونسے پھلوڈ لگا کریں پھرسو کو کنٹرول کیا جاتا ہے اس کے بارے میری ویڈیو بنی بھی ہے لیکن اس طرح کی موسم میں اب ہو رہا ہے تو آپ ان سے آپ آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں ساتھ میں پھرسو میں دودھ کی ماترہ بڑھا سکتے ہیں پھرسو کا پاچن بھی سہی رہے گا پھرسو کھائے گا پھرسو کھائے گا سوستی برے گا جو یہ ٹیٹمنٹ ہے کوئی بھی نقصان نہیں کرے گا پھائیدہ ہے پھائیدہ آپ کے پسو میں کرے گا تو یہ ویڈیو چیترہ ہو سکتا ہے شیئر کریں اسی طرح کی نولیج ویڈیو آپ کو چند پر ایسے ملتے ہیں اسی طرح شوڑی دکھتے ہیں تھانکس ڈھنیوال